اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پودھا فولوں سے بھرا رہے اور اس میں گروہ بہت اچھی ہو تو صرف تین فلٹیلائزر آپ مارکٹ سے لے آئیے اور تینوں ہی فلٹیلائزر مل کے آپ کے پودھے کی اچھے سے گروہ کریں گے اور فلاورنگ تو اس میں بنی ہی رہے گی تو یہ کون سے تینوں فلٹیلائزر ہیں چلیے بات کرتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں ہلو گوڈ مارنگ میں ہوں ویباتی بھاری لکھناؤ سے میں ہاس ونڈرفول گارڈن میں آپ کا سواگت کرتی ہوں تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے جب ہم ہمارے پاس بلکل ٹائم نہیں ہوتا یا تو جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آرگنک طریقے سے فلٹیلائزر بنائیں اور ان کو پروائیڈ کرائیں حالانکہ یہ تو پلانٹس ہیں ان کو ریگولر نیڈ ہوتی ہے فیڈنگ کی تو اسی لیے اسی کرم میں میں صرف تین کیمیکل فلٹیلائزر آپ کو بتا رہی ہوں جن کا آپ ریو کر کے اچھے سے فلاورنگ پرابت کر سکتے ہیں پودھا بھی راکٹ کی طرح بڑھے گا تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ان پی کے یہ میرے پاس ان پی کے نائنٹین 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 ہیں بیلنس فلٹیلائزر ہے اور ان پی کے گارڈنگ میں بہت ہی جروری ہوتا ہے اس میں نائٹروجن فاس فورس اور پوٹیشیم تینوں ہی ماترہ نائنٹین نائنٹین پرسنٹ ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آرگنک فلٹیلائزر کو بنانے کا تو آپ اس کا یوز بھی ہچک کر سکتے ہیں جیسے کی نرسری میں آپ دیکھتے ہوں گے وہ لوگ تو گارڈنگ میں جو آرگنک فلٹیلائزر وہ نہیں ڈالتے وہ انہی سب کا یوز کرتے ہیں اور فٹا فٹ ان کو ریزرڈ میں ملتا ہے کیونکہ ان کو تو پودھا بیچنے سے مطلب ہے تو اسی لئے وہ لوگ انہی فلٹیلائزر کا پریو کرتے ہیں تو یہ نائن پی کے کیسے ہم یوز کرتے ہیں اس کو دو تین طریقے سے یوز پودھے پر کیا جا سکتا ہے اس میں سب سے پہلا ایک گلاس پانی لیں گے اور اس میں بہت تھوڑا سا چونکہ یہ کیمیکل ہے تو ہم بہت ہی تھوڑا سا اس میں مکس کریں گے آدھی چمت سے بھی بہت کم ہے اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اسے مکس کرا اب اس کو کیسے ڈالنا ہے تو سب سے پہلے آپ ایک سپری بوٹل لیجیے اور اس میں اس کا آدھا میں نے پانی اس میں ڈال دیا ہے اسے بند کر کے ہاں سے نہیں بننا ہے یہ میں نے بند کرا اب ڈاریکٹ آپ پتے پر ڈال سکتے ہیں چونکہ یہ پتوں سے ہی اپنا بھوجن بناتے ہیں تو یہ ڈاریکٹ اس کا اسپری ہے یہ افسوشت کر لیں گے اب دیکھئے میرا ٹکوما کا پلانٹ ہے دیکھئے چھوٹے ہی پلانٹ میں کتنی اچھی فلاورنگ ہونے لگی ہے ہونے لگی ہے تو اس کا کارن یہی ہے کہ یہ جو فلٹلائزر ہے یہ ترند افیکٹ کرتا ہے جب میرے پاس آرگنک فلٹلائزر نہیں ہوتا ہے تو میں انہی سب کا یوز کرتی ہوں اور خاص کر مٹی میں میں بہت کم رسائنک ڈالتی ہوں اور پتوں پر زیادہ یوز کرتی ہوں پھر دیکھئے یہ دوسری نمبر پر آتا ہے ڈی اے پی ڈی اے پی ہے میری آپ تو سوچ رہے ہوں گے یہ ڈی اے پی کیسی ہے تو یہ وارٹر سولیبل ہیں آپ امیزان پر سرچ کر سکتے ہیں وہیں سے میں نے مانگایا ہے نرسری میں آپ کو یہ ادھکتہ نہیں ملے گی اور یہ پانی میں ترند تو گھل جاتی ہے اور یہ کن کن پودھوں پر جلدی افیکٹ کرتی ہے جیسے کہ آپ کو انسٹنٹ ریزرٹ چاہیے جیسے کہ گلدابدی کی آپ نے کٹنگ لگائی ہے تو اس میں ڈی اے پی بہت اچھا کام کرتا ہے تو اس میں آپ ڈال سکتے ہیں جیسے سیٹلنگ ہوتی ہے روٹ پکڑ لیں بس روٹ پکڑ لیں اس میں آپ یہ ڈی اے پی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کی گرنیول فارم میں ہیں تو ایک دو دانے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میری یہ وارٹر سولیبل ہے میرے پاس گرنیول فارم میں بھی ہے لیکن میں احنہی کو یہی کھول کرتی ہوں پانی میں گھول کے ڈالتی ہوں تو دیکھیں یہ گلاس پانی میں میں نے دیکھیں بہت تھوڑی سی اس کو مکس کی ہے ڈی اے پی اور دیکھیں آپ خود دیکھ رہے ہوں گے یہ گھول گئی ہے یہ دیکھیں جو گرنیول فارم میں ہوتی ہے وہ ڈی اے پی پانی میں نہیں گھلتی ہے آپ چاہے جتنا کر لیں وہ پانی میں گھولنشیل جلدی نہیں ہوتی ہے اور یہ دیکھیں Zac то گھول گئی تو یہ میں نے امیزان سے مگائی تھی اور اس ڈی اے پی کو میں کیسے یوز کرتی ہوں جیسے کہ یہ میری گلدابدی کی سیڈلنگ ہے اور سب پر اچھے اچھے گروت سٹارٹ ہو گئی ہے اب میں اس پر جو فرسٹ اس کی فیڈنگ ہے وہ تھوڑا تھوڑا ماترہ میں یہ ڈی اے پی کا پانی ہم ڈال رہی ہیں سب ہی پر ایسے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ بہت ہی جلدی گروت ہو جیسے کہ سیزنل پلانٹس ہے پیٹونیا آگے لگائیں گے اس میں یہ سب ڈی اے پی ڈالی جا سکتی ہے اس میں ترنت اچھا ریزرٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور جو تیسری نمبر پر فرٹیلائزر ہے اس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے وہ کسی نام کا مہتاش نہیں ہے آپ ترنت اس کو دیکھ کے ہی جان جائیں نمبر پر یہ ہے لال پوٹاس پوٹاس یہ کسی پرچے کا تو مہتاش نہیں ہے لیکن پھر بھی میں بتاتی ہوں اگر اس کی کمی ہے پودھوں پر تو خاص کر ہیبسکس پر ہیبسکس کو یہ پوٹاس بہت زیادہ پریہ ہوتی ہے اگر اس کی کمی ہے تو جو بڑس ہیں ہیبسکس کے وہ گٹ جائیں گے اس کی جو کلیا ہے وہ پیلی ہونے لگیں گے اور وہ کھلیں گی نہیں اگر کھلتی بھی ہے تو ادھ کھلی ہی رہ جائیں گے اس لئے پوٹیشیم پلانٹس کے لئے بہت ایفیکٹیو ہیں خاص کر اور ویزیٹیبل جیسے ٹماٹر ہیں ان سب کو بھی بہت جروری ہوتا ہے پوٹیشیم لیکن ہم اس پہ ویزیٹیبل پر یہ جو اورگینک جو کیمیکل ہے یہ ہم نہیں یوز کرتے ہیں اس کے لئے پھر ہم بنانا پیل کے جو فلٹیلائزر ہوتا ہے اس کو ڈالتے ہیں ٹماٹر وغیرہ پر اور جو فلاورنگ پلانٹ ہے اس پر ہم یہ کیمیکل ڈال سکتے ہیں اور وہ بھی میں جیادہ نہیں یوز کرتی ہوں جب میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تب یہ کیمیکل کا میں یوز کرتی ہوں اور میں ان سب کو اپنے پاس جرور رکھتی ہوں کیونکہ امیرجنسی میں اگر مجھے ڈالنا ہے تو میں آرام سے ڈال سکتی ہوں پھر ہم یہ پوٹیشیم کیسے یوز کرتے ہیں جیسے کی میں اپنا یوز کرتی ہوں وہ میں بتا رہی ہوں تو سب سے پہلے یہ جیسے یہ چھوٹا سا پلانٹ ہے یہ میرے کٹنگ کا ہی پلانٹ ہے ہی بسکس کا تو ایسے آپ فلٹیلائزر میں بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں ویسے تو میں فلٹیلائزر میں ہی اس کو مکس کرتی ہوں لیکن اب ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں جیسے مٹی اوپر سے ہٹائی تھوڑی سی اور پھر بہت ہی تھوڑی اچھے سے ہم مٹی ہٹا لیں اوپر اوپر سے نہیں ڈالیں گے تھوڑی سی اوپر سے مٹی ہٹا کے اور دیکھیں کتنی باترا کیمیکل ہے تو بہت ہی تھوڑی تھوڑی بس ڈالیں گے ویسے تو سب سے بس تو آرگنک ہی ہوتی ہے لیکن اگر نہیں ٹائم ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پھر ادھر بھی ہم ڈال دیں گے ایسے اچھے سے اوپر سے مٹی کور کر دیں گے پھر اس میں ہم پانی ڈال دیں گے حالانکہ میری مٹی گیلی ہے تو میں پانی نہیں ڈالوں گی پھر اس کو آپ اور بھی جو جیسے گلاب ہے اس میں فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے تو اس میں ڈال سکتے ہیں اور موگرا ہے جتنے بھی فلاورنگ پلانٹ ہے سب ہی کو یہ پوٹاس کی نیڈ ہوتی ہے آپ چاہے کیمیکل ڈالیں چاہے آرگنک فارم میں اس کا جو سبسٹیٹیوٹ آرگنک میں وہ پیاج کے چھلکے ہیں آلو کے چھلکے ہیں ان سب میں پوٹائشم ہبھرپور ماترہ میں ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آرگنک بنانے کا فرٹیلائزر تو آپ انہی تینوں کا یوز کر سکتے ہیں آپ کو ریزلٹ اچھا ملے گا تو اگر ویڈیو پسند آیا ہو نولیج کام کی لگی ہو تو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تکی گوڈ بائی